عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رمضان کے شروع میں گرفتار کیا گیا تھا ایک بہت بڑی تعداد اب بھی پابندے سے حاصل ہے اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور جو رہا ہوتے ہیں ان کو پھر گرفتار کیا جا رہا ہے جس تنظیم کی طرف سے کال تھی اس کے علامہ تنظیمات کے ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام کے کتنے دوست ہیں وہ کچھ رہا ہوئے کچھ پھر گرفتار ہوئے سابزادہ محمد عمر صاحب منحلہ والے اور ان کے پانچے ساتھی ان کو بڑی بڑی بیانک ایف آئی آروں کے اندر نامزد کر کے یہ حکومت پورا یزیدیت کا ثبوت دے رہی ہے کتنے لوگ شہید کر دیئے آخر یہ سارے جس نے بھی دعوت دی تھی کال دی تھی مگر وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر نکلے تھے وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے نکلے تھے اور ان کو ایک طرف سو گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور پھر دوسری طرف اتنی بڑی تعداد کو ابھی تک رہا ہی نہیں کیا جا رہا اس موقع پر ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان تمام اسیران کو فلفور رہا کیا جائے اور جن لوگوں نے شہید کیا ہے کارکنوں کو ان کو کٹہرے میں لائے جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے اور سنی خون رائے گاہ نہ جانے دیا جائے جس مقصد کے لیے وہ خون ان دینے والوں نے اپنا پیش کیا اس مقصد کو مکمل کیا جائے